بولی ووڈ کے میگا سٹار شاہ رفحان نے اپنی سالگیرہ پر فنز کو مدو کر لیا اس موقع پر فلم ڈنکی کا ٹیزر بھی ریلیز کیا جائے گا بھارتی میڈیا کے مطابق بولی ووڈ کے بادشاہ شاہ رفحان کے مدہوں کے لیے بڑی خوشف بڑی سامنے آگئی شاہ رفحان کی آنے والی فلم ڈنکی کا ٹیزر ان کی سالگیرہ کے روز یعنی دو نومبر کو ریلیز کیا جائے گا ریپورٹس کا کہنا ہے کہ شاہ رفحان اپنے فنز کے ساتھ خصوصی تفریب میں سالگیرہ منائیں یہ اور ان کے ساتھ مل کر ڈنکی کا ٹیزر بھی دیکھیں گے ذرائع کے مطابق شاہ رفحان فلم ڈنکی میں بلکل مختلف روپ میں دکھائی دیں گے جو شائع پین اور ان کے مدہوں کو یپنے پسند آئے گا ڈنکی کا ٹیزر دنیا بھر کہ سینیما گھروں میں سلمان خان اور کٹرینا کیف کی نئی فلم ٹائگر تین کے ساتھ بھی دکھایا جائے گا شاہ رفحان کی فلم ڈنکی دسمبر 21 کو سینیما گھروں میں پیش کی جائے گی اس سے کب شاہ رفحان کی دونوں فلمیں پتھان اور جوان باکس آفیس پر مقبولیت اور کمائی کے نئے ریکارڈ بنا چکی ہیں اداکار گوھر رشید کا کہنا ہے کہ وہ اداکارہ کبرہ خان سے شادی نہیں کر رہے ایکسپریس ٹیلی ویجن کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اداکار گوھر رشید کا کہنا تھا کہ اداکارہ کبرہ خان اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریبی دوست ہیں تاہم شادی نہیں کر رہے اداکار نے کہا کہ ضروری نہیں کہ ہر قریبی اور اچھا تعلق شادی پر ہی ختم ہو کبرہ خان میری بہت ہی اچھی دوست ہیں اور میرے لیے خاندان کے ایک فرد کی طرح ہیں میں کبرہ خان کے لیے ہر پسم کی مشکل کا سامنا کر سکتا ہوں تاہم اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم آپس میں شادی کر لیں گوھر رشید نے کہا کہ کبری خان اور میں مختلف مواقع پر بار بار یہ بات دورا چکے ہیں کہ ہمارا تعلق دوستی کا ہے ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں گوھر رشید کا شادی سے مطالف سوال پر کہنا تھا کہ میں ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو مجھے سمجھ سکے ورکنگ ہوئی من کی طرف پروفیشنل ہو اور خیال رکھنے والی ہو